گریہالدن وی لاکس میں ایک بار فیر ویلکم آج میں آپ کی ملاقات قرغزستان کے کچھ مشہور ڈراما اور فلم اسٹارز سے کرواؤں گا ان میں بوسرمن کوجو کولوویچ، نظیرت دباشیو، چروبیک عثمانوویچ اور نور غزی سادی گلائیف شامل ہیں بوسرمن کی تاریخ پیدائش 1962 بتائی جاتی ہے اور ان کے پاس پیپلز آرٹسٹ آف کرگز ریپبلک، آنرڈ آرٹسٹ اور سرٹیفیکیٹ آف آنر آف کرگز ریپبلک جیسے عزازات ہیں اور یہ ہیں نظیرت دباشیو جو 1953 میں پیدا ہوئے اور بشکک کے ایک بوڈی اسکول سے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا وہ تیسری جماعت میں تھے جب ان کو دی پھرسٹ ٹیچر نامی فلم میں ایز ای چائلڈ سٹار منتخب کیا گیا بعد میں انہوں نے چنگیز ایتیماتوف کے ناول جمیلہ پر بننے والی فلم جمیلہ میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے آج کل ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنے گاؤں، پزلتوں میں، باغبانی اور فارمنگ کے مزے لے رہے ہیں چروبیک، اسمانوویچ، دومانائیف اس وقت 71 سال کے ہیں ان کے عزازات میں پیپلز آرٹسٹ اور آنرڈ آرٹسٹ آف کرگز ریپبلک نمائیا ہیں اور 1974 میں ان کو فلم وارٹر فال میں بہترین اداکار کا ایوارڈ بھی دیا گیا تھا نور غزی سیدی گالیف کی تاریخ پیدائش کا تو معلوم نہیں ہو سکا لیکن اس نے اپنے پری سکول کے زمانے میں ہی ایز ای چائلڈ سٹار کرگزستان کے مشہور عدیب چنگیز ایتیماتوف کی لکھی ہوئی ایک کہانی پر مبنی فلم دا وائٹ اسٹیم شپ میں اپنی اداکاری کا لوہا منوایا انہوں نے اداکاری کے ساتھ ساتھ میوزک کی تعلیم بھی حاصل کی ہوئی ہے اور میوزک کے استاد کے طور پر بھی مختلف ادھاروں میں اپنی ختمات انجام دی ہیں شکریہ